دنیا نیوز اسکول اور کالجز شہدہ کے ناموں سے منصوب دھاکہ یونیورسی نے پاکستان ساتھ تمام تر تعلقات توڑ دیئے طلبہ آسازہ کے ایکسچینج پروگرام ثقافتی اور کھیلوں کی تمام تر سرگرمیاں بھی موطل سکوت دھاکہ کو چوالیس برس ہو گئے لیکن ڈھائی لاکھ محصورین پاکستان کا بنگلہ دیش میں کوئی پرسان حال نہیں محصورین سے ہمدردی سب کو لیکن ان کے لیے عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر امران خان لودھرہ کے جلسے میں ایک بار پھر برس پڑے کہا اس پیکر صاحب مجھے لگ رہا ہے ہیٹرک ہونے والی ہے ڈھائی عرب کے پیکج سے وزیراعظم نے لودھرہ کے عوام کو خریدنے کی کوشش کی دھاندلی روک لی تو جھانگی ترین کی فتح یقینی ہے سعودی عرب نے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے چونتیس ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد تشکیل دے دیا مصر ترکی پاکستان اور کئی افریقی ممالک بھی شامل اتحاد میں ایران کا نام شامل نہیں پاکستانی دفتر خارجہ لاعلم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سانہ ایپی ایس پشاور کی جسے ایک سال ہونے کو ہے کال اس کی پہلی برسی ہے اور اس موقع پر شامل صاحب وزیراعظم نے منظوری دے دی ہے کہ سانہ آباد کے جو ایک سو بائیس سکول اور کالیجز ہیں ان کو ان ایک سو بائیس بچے جو شہید ہوئے تھے اس واقعے میں ان کے نام سے منصوب کر دیا جائے دیکھیں یہ فیصلہ تو بالکل درست ہے جو بچے شہید ہوئے تھے اس دن ان کے ساتھ جگجہتی کا اظہار کرنا ان کے والدین کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنا اور قوم کے لیے ان کی جو قربانی ہے اس کو یاکرا یہ ہم سب پر لازم ہیں لیکن مناسب بات یہ ہوتی کہ ایک نئے سکول قائم کیے جاتے نئے سکول بنائے جاتے اس طرح سے ایک سو بائیس سکول بھی بن جاتے اور ان کے نام بھی شہدہ بھی بن جاتے اور ان کے نام بھی مختلف مقامات ملک میں ہیں وہ سکول ان کے نام سے قائم ہوتے ضروری نہیں تھا کہ ایک شہر میں آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا اور اب بھی اگر حکومت اس پر کچھ غور کر سکے تو مناسب ہوگا اور اگر نہ کرے تو چلیے تب بھی مناسب ہے یہ سانحہ جو ہے اس نے ہمیں بہت کچھ بدلا ہے ہمارے اندر اور ایک سال اگر جائزہ لیں گے ہم تو اس میں بہت کچھ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے حالات کا مقابلہ کیا ہے دہشتگردی کو شکست دینے کا عظم جو ہے وہ توانہ ہوا ہے اور پوری قوم جو ہے ایک پروگرام پر متحد ہوئی ہے اس میں کتنی کامیابی ہوئی کتنی ناکامی یہ تو کلک بحث ہے لیکن بہرحال ایک عظم مصمم اپنی جگہ ہے اور اس لحاظ سے یہ دن جو ہے ہماری تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا اور اس پر کل ہم مزید تفصیل سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے لیکن شاہم صاحب ان بچوں کے علاوہ جو شہید ہوئے اس افسوسناک واقعے میں اسی دن تین ایم سی کے آرمی میڈیکل کور کے جو جوان ہیں وہ بھی اندر ایک ڈیمنسٹریشن ایک وہاں پہ پیش کر رہے تھے بچوں کے لیے تو وہ بھی شہید ہوئے تھے ان میں ایک ہے نائک ندیم الرحمن انجم ایم سی کے یہ اور ان کے ساتھ دو اور ایم سی کے حلکار تھے جو شہید ہوئے ان کے جو والدین ہیں وہ ٹھیک ہے قربانی کو تو مانتے ہیں غمگین بھی ہیں لیکن کچھ نالہ ہیں حکومت سے اور سرپرستے داروں سے وہ جو ان کے والد ہیں ندیم کے یہ ہے حبیب الرحمن صاحب ان سے میری بات ہوئی فون پر اور ان کا دل دکھا ہوا تھا اعلان تو اس وقت یہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے گا ان کے نام سے بھی سکول منصوب کیے جائیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ بعد میں کسی نے پوچھا تک نہیں تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر حبیب الرحمن صاحب اسلام علیکم جی حبیب الرحمن صاحب مباشر اسلام اکرام جناب حبیب صاحب جو آپ کے بیٹے کی شہادت ہے اس پر تو آپ کو مبارک بات ہے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو شکایت کیسے پیدا ہوئی اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا کوئی احتمام کیسے کیوں نہیں کیا گیا کیسے نہیں کیا گیا مہترم یہ بات یہ ہے کہ جس کے انعادہ وہ وہاں پہ تو بجر پجاب نے دروہ پر کھول دیا ہے گوجر خواہ میں دفن ہوا نا بچہ آپ کا ساتھ بھی آئے اور آرکیو صاحب بھی وہی پہ شہید قبر پہ انہوں نے اعلان کیا کہ مین روڈ سے شہید قبر تاک پانچ کلومیٹر سڑک جو ہے وہ بنائی جائے گی اسے ناوہ شہید جسے قبرستان میں منظوم ہے اس کی چاردواری بھی بنائی جائے گی اور ساتھ یہ پانچ کلومیٹر دور جو آئی سکول ہے گورمنٹ اسلامی آئی سکول اس کو آئیرس کینٹری کا درجہ دے کر شہید کے نام سے منظوم کیا جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پارلیمانی سیکسی جو ہیں جاوید اشلا صاحب دونوں امپیے وہ بھی موجود تھیں جاوید اشلا صاحب کے جو بیٹے ہیں وہاں پیرے شہید بیٹے ہیں خیمانِ سسید آئی سکول ارزاول پر میں انہوں نے میٹر کے سٹھے کیا تو وہید جاوید صاحب نے خود جاوید اشلا صاحب نے کہا کہ یہاں جو بلاد بن رہا ہے خیمانِ سسید آئی سکول میں وہ شہید کے نام سے منظوم کروں گا اور اسلامی آئی سکول سکھو جو ہے مجرحان میں اس کو شہید آئیرس کینٹری کا درجہ دے کر تو یہ وعدیں پورے نہیں ہوئے روڈ کا تو افتے بعد چھپیس دسمبر دوہزار چودہ کو ہائی وے نے سروے کیا لیکن اس کے بعد آج تک بلکہ ڈی سیو صاحب نے یہ بھی کہا کہ شہید کی جو بہن آٹھ بھی جو حد میں پڑھ رہی تھی اس کو ہم سکول جنٹ وہاں داخلہ دیں گے وہ سارے وعدے ہی تھے یقین جانے اتنی تکلیف ہو ٹھیک ہے میرے بیٹے کی عظیم قربانی اور بیٹا بھی عظیم صاحب قربانی کی عظیم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ملک کے علاقات اس پر کیا دیوراج کیا ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات پہنچ گئی مجھے امید ہے بہت شکریہ اقتدار کے جو اہوان ہے انہیں یہ بات سنی جائے گی حبیب صاحب بہت شکریہ اور یہ سارے وعدے پورے کیے جائیں گے دیکھئے خون جو ہے نا جو بھی وہاں بہا ہے اس سب کی تقدیت ایک جیسی ہے تو ان جوانوں کا بھی احترام کرنا چاہیے ان کے کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے اور ان کے اعزازات جو ہیں وہ بھی سارے جو ہیں اسی طریقے سے ہونے چاہیے جس طریقے سے دوسرے شہیدوں کے ہیں بلکہ ٹھیک شایم صاحب سکوت ہے دھاکہ کل اس کی بھی دن ہے سولہ سولہ دسمبر اندیس سوئے کتر چوالیس سال ہو چکے چوالیس سال اس سلسلے میں بات کرتے ہیں لیکن کیا جا رہا ہے پہلے بریک لے لیں واپس آتے ناظرین تو دھاکہ یونیورسٹی نے کچھ فیصلے کی ہیں پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے اور پھر جو محصروں نے پاکستان ہے ان کی حال اتظار کیا ہے تفصیل آپ جان پڑیں گے ایک بریک کے بعد پہلے بریک ناظرین آج دھاکہ یونیورسٹی نے ان کے واس چانسلے نے اعلان کیا کہ تمام تر جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ چاہے وہ سٹوڈنٹ ٹیچر ایکسچینج پروگرم ہو کلچرل ایکسچینج پروگرم ہو یا دیگر نویت کے جو روابط ہیں وہ فیل فور انہیں توڑ دیا ہے موطل کر دیا ہے اور یہی نہیں بلکہ شامل صاحب انہوں نے اپنی حکومت سے بھی یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ آپ بھی پاکستان کے ساتھ تمام تر جو تعلقات ہیں وہ ختم کریں یہ واس چانسلٹر ہے اے اے ایم ایس عارفین صدیق انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور ظاہرہ کے دوسرے اساتھ بھی ان کے ساتھ چلیق ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کیونکہ معافی نہیں مانگی انیس سو اکتر کے واقعات پر اس لیے اس سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر لیے جائیں جو سفارتی تعلقات بھی بنگلہ دیش منقطع کر لے اور اس کے ساتھ ہی جو جرنیل تھے پاکستانی ان پر مقدمہ بھی چلائے جو دنیا سے رخصت ہو چونکہ ان پر بھی مقدمہ چلائے سارک سے بھی پاکستان جو ہے اس کو حلق کیا جائے اور سارک میں بھی اس بات کو اٹھایا جائے اور اور اس طرح کی یعنی بڑی ایک زہریلی گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ نہ تو ہم کوئی ٹیچر بھیجیں گے نہ کوئی تبادلہ ہوگا ازادتہ کا نہ کوئی طلبہ کا نہ کوئی سپورٹس کا نہ کوئی کلچر کا اب یہ جو ڈھاکہ یونیورسٹی ہے یہ تو ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ تم روٹھے ہم چھوٹے ایک بات تو یہ جواب دینا لیکن یہ جواب دینا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں ان سے تعلقات ہمارے بنے ماضی کی تلخیاں جو ہیں ان کو ختم کریں چوالیس سال کے بعد تو جب زخم مندمل ہوتے ہیں اب یہ ان کو ہرا کر رہے ہیں یہ درست بات ہے کہ انیس سو اکتر میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے یونیورسٹی میں کئی پروفیسر جو ہیں وہ ہلاک کر دیا گئے کوئی اور شکایتیں واقع ہوئیں انٹرلیکشلز کے حوالے سے بھی لیکن اب یہ ساری جو وارداتیں ہوئی ہیں اب کس نے کی ہیں کیسے کی ہیں دیکھنا جب آپ ایک افراد تفریح پیدا ہو جائے ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہو جب مسلح گروہ دندلہ رہے ہوں اور ان کے ساتھ آپ کی ریاستی طاقتیں جو ہیں وہ متصادم ہوں تو پھر کس نے کس کو کہاں مار دیا کہاں گولی چلا دی اس کا تائین کیسے ہوگا اور اتنے چوالیس سال کے بعد اس تیقن کے ساتھ کیسے ہوگا کاش کیا ایسا ہوتا کہ مشرق یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے ان کے ایسا کر لیجئے ان کے ججب ایک ٹریبونل مشترکہ قائم کر دیجئے ایک پروفیسوروں کا کوئی ٹریبونل قائم کر دیجئے دونوں طرف سے دونوں طرف سے مشترکہ طور پر کوئی اس کو پروب کر لیں دیکھ تو لیں کہ آپ کے دعوے میں صداقت کتنی ہے کیونکہ اور آپ موبالغہ کتنا کر رہے ہیں تو یہ جو کبھی تیس لاکھ کی فگر سنائی جاتی ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں ہو پا رہی ایک غیرملکی اخبار نے اس نے لکھا بھئی اس طرح تو گیارہ ہزار لوگ روز مریں گے اگر آپ اس طرح کی بات ہلاک ہوئے ہوں گے اور خود شیخ مجیبر رحمان نے جو تحقیقات نہیں کی اس کو اس سے گریز کیا اور وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ آج جب تلخیاں آپ کیوں پیدا کی جا رہی ہیں اور پھر یہ جو دھاکہ یونیورسٹی کے دانشور ہے یہ جب وہاں موجود ہے پرفیسر ہے اور بنگلہ دیش میں جو بہستور پاکستانی ہے جو ابھی بھی کہتے ہیں پاکستان کے شہری ہیں اور وہاں کی شہریت ان کو نہیں مل رہی اور وہ لینے کو وہ تیار نہیں ہے وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی تو تعداد دو ڈھائی لاکھ ہے وہاں پہ تو آپ بنگلہ دیش کے جو ہماری راکہ یونیورسٹی کے دانشور وہاں کے پرفیسر وہاں کے وکیل وہاں کے سیاسی کارکن وہاں کے امام مسجدوں کے وہ کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں ان کی آنکھوں پہ کیوں پٹی بند گئی ہے ان کی بات کیوں نہیں سنتے یعنی یہ ان پر ظلم کیوں کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے آپ نے شایم صاحب یہ جو محصول ہیں پاکستان جن کی تعداد کو دو ڈھائی لاکھ ہے ابھی پچھلے دنوں احتشام نظامی سب جو سیکٹری جنرل فرنڈس آف ہیمینٹی نامی ایک سماجی تنظیم کے یہ سیکٹری جنرل ہیں اور یہ بالخصوص جو محصولین پاکستان ہے بنگلہ دیش میں ان کی حقوق کے لیے ان کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں یہ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں یہ امریکن پاکستانی ہے یا پاکستانی امریکن ہے اور یہ ابھی بنگلہ دیش سے ہو کر آئے ہیں ابھی اور امریکہ جاتے ہو یہاں رکے ہیں اور شیکاگو میں ان کی تنظیم ہے جو مل کے کام کرتے ہیں فانڈز اکٹھے کرتے ہیں ان کے لیے تو انہوں نے ان محصولین پاکستان کی کیا حالتظار دیکھی یونی سے جان لیتے ہیں اسلام علیکم احتشام نظامی صاحب والیکم السلام جناب یہ بتائیے بہت شفیہ آپ کا اور شامی صاحب کا آپ یہ بتائیے اور دنیا ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے کیا صورتحال ہے کس حال میں وہ دندگی گدار رہے ہیں اور کوئی ان کی طرف ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں ان کی طرف انسانیت کی آنکھ سے کیوں نہیں دیکھتے شامی صاحب اصل میں میں واقعی ابھی ایک ہفتے پہلے ہی بنگلہ دیش میں تھا اور ان کیمپوں میں میں جا کے ان کی حالتظار دیکھ رہا تھا آپ یقین کیجئے کہ ان کیمپوں میں جو وہ محصول ہیں سات بھائی آٹھ فٹ کے کمرے ہیں اور اس کو کمرے نہیں کہا جا سکتا وہ تو بالکل کچھے کمرے ہیں اور اس میں دو دو تین تین فیملی رہتی ہے اسی کمرے میں ان کا تخت ہوتا ہے ہونچا سا اس میں اوپر ایک فیملی سوتی ہے نیچے ایک فیملی سوتی ہے اسی میں ایک مٹی کا چولہ کونے میں رہتا ہے اور گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ ہم ٹیڑے ہو کر کے اس میں سے گزر رہے تھے اور کبھی موت ہو جاتی ہے فودگی ہو جاتی ہے تو وہ بچارے جنازہ وہاں سنی نکال سکتے ہیں وہ مردوں کو لے کے باہر سڑک پہ آتے ہیں اور وہاں تجیز و تکفین کے نظامات کرتے ہیں آج چوالیس برس ہو چکے ہیں شامی صاحب میں جب کیمپ میں جاتا ہوں وہاں تو رات بر میں سو نہیں پاتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے مجھ تہدہ پاکستان کی امہت کیتی ہے کتر میں اور آج ان کو اس جرم کی سزا مل رہی ہے اور میں بنگلہ دیش کے رہنماوں سے بھی ملتا ہوں وہاں ان سے باتیں کرتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ قصور معاف کر دو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں پاکستان ان کو لے لے ہم پر یہ بوجھ ہیں اور ہمارے ہاں غربت ویسے ہی بہت زیادہ ہے تو پاکستان ان کو لینے کو تیار نہیں ہوتا بہت سے ان کی جو آبادی ہے دوڑھائی لاکھ جیسے کہ جامی صاحب نے فرمایا کہ اس سے پچیس فیصد لوگ جو ہیں ان کے وہ منقسم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بیٹے یہاں ہیں پاکستان میں ان کے بھائی یہاں موجود ہیں پاکستان میں کم از کم پاکستان کو انسانی ہمدردی کے تحت ان لوگوں کو قبول کرنا چاہیے جدامی صاحب اور میں آج یہی پیغام دینا چاہتا ہوں ان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی شہریت موجود ہے بنگلہ دیش کی ان کے پاس کہ یہ بات درست نہیں ہے شامی صاحب اصل میں دو ہزار آٹھ میں وہاں پہ لینڈ مافیا ہے وہاں پہ لوکل پولیٹیشن ہے جو وارڈ کے الیکشن لڑتے ہیں انہوں نے ایک حل نکالا کہ وہاں پہ کیمپس کو ڈس لوکیٹ کیا جائے بیلڈنگ بنا کے اس کو کمرشیل بنا دیا جائے اور دوسرے یہ کہ ان سے ووٹ بلک ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی جائے الیکشن میں تو انہوں نے دو ہزار آٹھ میں سپریم کو وہاں کے بنگلہ دیش کے کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن فائل کروایا کہ ان کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے اور بنگلہ دیش کی یہ عدالت نے ایک فنی ججمنٹ دیا کہ اکتر کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق ہے ایونچولی شامی صاحب جو ووٹ دیتا ہے وہ سٹیزن ہو جاتا ہے لیکن آج تک بنگلہ دیش گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو سٹیزن شیپ مل گئی تو وہ اپنے جو پرانی پروپارٹی جنس سے نکالے گئے ہوئے ہیں ان کو کلیم کر دیں گے اور یہ بنگلہ دیش کے ارگرمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی یہ صورت کے حال ہے آپ نظامی صاحب ہمارے ساتھ رہی گا آپ سے ہم بات یہی سے جاری رکھیں گے لیکن ملتے ہیں ناظرین آپ سے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین احتشام نظامی صاحب سے مفتقو ہو رہی تھی محصیروں نے پاکستان کے حوالے سے پچھلے ہفتہ یہ بنگلہ دیش میں ان کیمپس کا دورہ کرکہ ہے اور ان کی جو حالت اظہار ہے اس پر تبصرہ کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ احتشام صاحب یہ کیمپس آپ نے دو ڈھائی لاکھ تو اپراد ہیں یہ کہاں کہاں موقع ہے کن علاقوں میں یہ کیمپس ہیں بنگلہ دیش میں جامی صاحب یہ پورے بنگلہ دیش میں چھاسٹ سے زیادہ کیمپس ہیں اور جو بڑے کیمپس ہیں وہ ڈھاکہ چٹاگونگ کھلنا رنگپور سیدپور یہ جو شہر ہیں اس میں زیادہ ہیں اور بھی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کو کھلے میدانوں میں ڈال دیا گیا تھا انیس سوکتر میں سولہ دسمبر کے بعد تو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے ان کو کیمپس ہی کے شکل دے دی تھی اور آج بھی وہ انہی کیمپس میں رہ رہے ہیں اور اس کی حالت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے مگر نظامی صاحب ان میں سے ایک بڑی تعداد تو یہاں آ چکی ہے ایک بڑی تعداد تو پاکستان آ چکی ہے جی شامی صاحب جی انیس سو بہتر میں جو سیف فریقی معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت تمام بنگالیوں کو پاکستان سے بنگلہ دیش جانا تھا یعنی پاکستان آپ بتائیں سیف فریقی معاہدہ پاکستان بنگلہ دیش اور رابطہ حال میں اسلامی کے درمیان ہوئے ہیں بنگلہ دیش اور نہیں نہیں یہ پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت کا ایک معاہدہ تھا دیلی میں ہوا تھا انیس سو بہتر کی بات کر رہا ہے جی اس کے تحت اس کے تحت ایک لاکھ پچھتر ہزار جو غیر بنگالی تھے وہ بنگلہ دیش سے یہاں لائے گئے تھے اور جتنے بنگالی یہاں تھے پاکستان میں وہ بنگلہ دیش بھیج دیئے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہمارے فسے ہوئے تھے بھارت میں وہ پاکستان آگئے تھے لیکن مزید جو لوگوں کو آنا تھا اس وقت ائر لیفٹنگ بند ہو گئی اور وہ ہی رکے رہ گئے تو اس کے بعد زیاءالحق صاحب کے زمانے میں اور میانواز شریف صاحب کے پہلے دور میں کچھ تھوڑے سے لوگوں کو ایز ای ٹوکن لائے گیا تھا رابطہ ٹرسٹ کے تحت یعنی رابطہ عالم اسلامی اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک معادہ ہوا تھا اور پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کا بھی ایک معادہ انیس سو بانوے عزبی میں دیلی میں خالدہ زیاء اور میانواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا کہ ان تمام لوگوں کو لاکر پنجاب میں آباد کیا جائے گا اور اس میں میان چننو میں ایک ہزار مکانات بھی بنایا گئے تھے جو آج بھی خالی ہیں اور گر رہے ہیں ٹھیک اچھا اب یہ بتائیے اب یہ تو ہمارا مطالبہ تو حکومت پاکستان سے یہی ہوگا کہ ان کو اور کچھ نہیں کر سکتے ان کو پاسپورٹ جاری کر دے تاکہ یہ لوگ یہاں آ جائیں پاکستان میں بیس لاکھ ابھی افغان مہاجر موجود ہیں بیس لاکھ جو ہے بنگالی وہ موجود ہیں اگر یہ بھی دو لاکھ یہاں آ جائیں گے تو کیا قیامت برپا ہو جائے گی لیکن ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر ان کی اب مجھے حارم رشید صاحب ہیں ان کی طرف سے میسج آتے رہتے ہیں کہ ان کو سردی لگ رہی ہے کمبل کی ضرورت ہے تو ہم یہ کیسے بجوا سکتے ہیں پاکستان سے وہاں شامی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس ضروریات کی زندگی کی کوئی چیز موجود نہیں ہے بہت مشکل سے زندگی گزارتے ہیں یہ تو ان کی ضروریات ظاہر سردی ہوتی ہے تو ان بیچاروں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہوتے اور ہم جو امریکہ سے ان کے لیے بھیجتے ہیں وہ چونکہ امریکہ میں بھی فنڈ ٹرانسفر کرنا ایک مشکل کام ہے اور بنگلہ دیش نے بھی ان کی حکومت نے بھی ایک بہت بڑی پابندی آیت کی ہوئی ہے کہ اس طرح سے کوئی امداد نہیں بھیجی جا سکتی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں جو لوکلی جو انجیو وہاں ہوتی ہے جو گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ ہوتی ہے بنگلہ دیش میں اسے ہم اپنے پروجیکٹ ایگریمنٹ سائن کراتے ہیں کہ ہم اتنے کپڑے گرم بھیجیں گے اتنی ایماؤنٹ کہ ہم سکول کھولیں گے ان بچوں کو اور پھر ہم بنگلہ دیش گورنمنٹ جب اس کی اپروول دے دیتی ہے تب ہم جا کے فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہیں سے ساری کاروائی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر ہم جو اشیاء ہیں وہ اگر ہم بھیجیں گے تو اس کے ڈیوٹی کلا اس کے فیر کا مسئلہ وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے گویا پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ اس میں زیادہ رول ادا کر سکتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے بجائے اس کے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے ان کو پاکستان لائے جائے یہ کرز ہے ہمارے اوپر تحریک پاکستان کا بھی اور سکوچے ڈھاکا کا جو علمیہ ہے اس کا بھی ہم نے یہ اس کے جو نتائج ہیں ان کو سمیٹنا بھی ہماری ذیب مداری ہے تو برحال آپ کا شکریہ بہت شکریہ آپ نے جو ایک بات آپ نے فرمائی ہے اس پہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ جو آج بنگالی جو یہ کلیم کرتے ہیں پاکستان پہ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ یقین کیجئے کہ آرمی آپریشن سے پہلے اور سولہ دسمبر کے بعد لاکھوں کی تعداد میں غیر منگالیوں کو بھی چن چن کے مارا گیا آخر اس کا بھی تو کوئی حساب دینا ٹھیک ہے وہ بہت شکریہ آپ کا آئیت شامد زیم صاحب وہی جو آپ بات کرے تھے اس خون کا حساب تو بس اللہ ہی لے گا بلکو ٹھیک ہے اور خون اپنا انتقام بھی لے کر رہتا ہے اور حساب بھی لے کر رہتا ہے بلکو ٹھیک ہے پروگرم میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور بات کر لیتے ہیں سعودی عرب نے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے چونتیس ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد تشکیل دیا ہے مصر ترکی پاکستان اور کئی افریقی ممالک اس میں نہیں انڈونیشیا بھی شامل انڈونیشیا بھی اس میں شامل اور اس میں عالم اسلام کے اکثر ممالک اس میں شامل ہیں اور انہوں نے کہا ایران کا نام نہیں ہے نہیں ایران شامل نہیں ہے ایران سے تو ان کی صورتحال اور ہے اب ضروری نہیں کہ یہ سارے مسلمان ملک شامل ہو جائیں لیکن یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہماری وزارت خارجہ سے پتہ کر لیا جائے وزارت خارجہ سے آج ہم نے پتہ کیا ہے پھر اچھا اور عیسیٰ نقوی صاحب ہیں جی اس وقت ہمارے ساچیلی فول لائن پر ہمارے کارسپونڈنٹ ہیں اس وقت کیا کہتا ہے پھر دفتر خارجہ اس چونتیس ممالک اتحاد کے اوپر پاکستانی دفتر خارجہ حیران ہے دفتر خارجہ کہ کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اور جو ظاہر ہے میں اب سورسز کو کوٹ نہیں کر سکتا لوگوں کے نام نہیں بتا سکتا لیکن باخبر جو ذرائع ہیں دفتر خارجہ کے ان سے بات ہوئی ہے دفتر خارجہ کمپلیٹلی انویر تھا کتیل آئلم تھا کہ چونتیس ممالک کا اتحاد بنا اور یہ فوجی اتحاد ہے اور اس کے بارے میں جو عالمی میڈیا میں خبریں آپ نے یقین پڑھی ہوں گی کہ فوجی کاروائی جو ہے وہ دائش کے خلاف اور مختلف ممالک میں جہاں کہیں تیروریزم کا دہشتگردی کا اندیشہ ہوگا خدشہ ہوگا وہاں پہ کاروائی کریں گے تو اس پہ دفتر خارجہ نے آج رابطہ کیا ہمارے جو سفیر ہیں ریاض میں منظور الحق ان کے ساتھ اور ان سے کہا کہ یہ معاملہ ہے کیا پاکستان کب بن گیا کیونکہ دفتر خارجہ کا وہ ڈیسک جو سعودی عرب کو تمام خلیجی ممالک کو دیکھتا ہے میڈل ایسٹ ان ایفریکا ڈیویزن وہ کمل طور پر قطعی طور پر لا علم ہے اس اتنی بڑی ڈیولپمنٹ سے تو حیران کون بات ہے لیکن جامعہ آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کے حوالے سے بھی یہی ہوا تھا کہ جس وقت یمن کا اعلان کے خلاف ایک فوجی اتحاد کا نہیں اس وقت تو دیکھیں اس وقت تو اور صورت تھی اس وقت انہوں نے پاکستان کا اعلان کر دیا تھا لیکن آپ تو جو باقاعدہ اعلان ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چوتیس ممالک نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ یہ ایک مشترکہ اتحاد قائم ہوگا ورہا دیکھتے ہیں کہ آپ صورت ایسا بہت شکریہ آپ کے بات دیکھیں پہلے ایک بات دیں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی یمن کی ہم نے تو خود اس پروگرام میں یہ تجویز کیا تھا کہ ڈیٹو کی طرز پر ایک اتحاد قائم ہونا چاہیے مسلمان ملکوں کا جس میں پاکستان ایک بڑا بنیادی رول ادا کر سکتا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اگر یہ اتحاد جو ہے آپس میں صلاح مشورے کے لیے سٹرنگتن کرنے کے لیے اپنے دفاع کو ہوتا ہے تو اس پر کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن ایک سوال بھی ہے نا سر کہ اتحاد بن گیا دفتر خارجوں کو بھی علم نہیں اور یہ اتحاد کس کی مشاورت سے ہوا ہو سکتا ہے اب یہ تو حکومت جو ہے جانتی ہے اب وزیراعظم صاحب جواب دیں گے یا چیفہ بارمی سٹاف جواب دیں کہ کیا صورت ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مشاورت تو ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ قصولی فیصلہ ہو گیا ہو اور ویسے بھی گمال میں اسلام کا جو اتحاد ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ ہم کہیں کہ بھئی کیوں ہو گیا ہے اچھی بات ہے ہو گیا ہے دیکھنا کہ اس کا دائرہ کار دیکھنا چاہیے اور پھر یہ اس کی تفصیلات جو ہیں حکومت پر لازم ہے کہ وہ بیان کرے لوگوں کو اعتماد میں لے اور یہ بیان یہ تو بیان جو ہے تو چوتیس ممالک کی طرف سے بیقت وقت آنا چاہیے تھا آنا چاہیے تھا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور پھر مزید معاملات میں بات کریں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین کراچی کے حوالے سے اہم خبر ہے متحدہ قوم مومنٹ کی لندن میں اور پاکستان میں رابطہ کمیٹی کا اچلاس سوارس کے بعد جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق وسیم اختر صاحب جو ہیں ان کو میر کے طور پر متحدہ سامنے لائے گی اور ڈاکٹر عرشد عبداللہ وحرہ صاحب ان کو ڈیپٹی میر کے طور پر سامنے لائے جائے گا یہ پی اے سکتے ہیں ڈاکٹر عرشد عبداللہ وحرہ صاحب جو ہیں یہ پی اے س ون ون فائیو کراچی سے ہیں اور انہوں نے پی اے س ڈی کر رکھی ہے ٹیکسٹائل میں اور یوکے سے تو اچھی بات ہے اور ہمارے جو وسیم اختر صاحب جو ہیں انہوں نے داخلہ عمور میں پی اے س ڈی کر رکھی پہلے وزیرے داخلہ رہے ہیں ویسے ایک سلجے ہوئے سمبلے ہوئے شخص ہیں اور ویسے دیکھئے کراچی میں نعمت اللہ خان نازم تھے انہوں نے بھی اپنا ایک نقش قائم کیا تھا پھر مصطفیٰ قمال نے بھی کیا اور ایم کیم جو ہے ایک بڑی پارٹی کے طور پر ایک منظم پارٹی کے طور پر جی لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ان کی طرف توجہ دینے میں اس کا اپنا ایک ریکارڈ ہے اور ہمارے جو واسع جلیل صاحب ہیں ان کو بھی شرکی کی نظامت ملنے کی امکانات ہیں آپ خانسہ کو ذکر کرتے ہیں ان کو مبارک بات پیش کی جانی چاہیے اور توقع رکھنی چاہیے کراچی جو ہے اگرچہ کہ اس کو بہت بے اختیار کر دیا گیا ہے میرشپ کو لیکن انشاءاللہ ساری پارٹیاں مل کر میں لیکن کچھ اختیارات بھی بہت امکیوم کو ارادہ ہے امکیوم بھی کریں گے وہ دوسری پارٹیاں بھی سپورٹ کریں گے اختیارات ہو جائیں گے بہال کچھ نہ کچھ برحال ان ایک سو چون لودرہ انتخاب ہو رہا ہے تیج دسمبر وہ خانسہ وہاں پہنچے تھے جہانگی ترین صاحب امیدوار ہیں اور صدیق بلو صاحب ناہل ہوئے کبھی اہل ہوئے اب تازہ خبروں کے مطابق وہ اہل ہیں اور تازہ خبر یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی جو کراچی میں پی ٹی ایک ساتھ مل کر اتحاد رکھتی ہے کیپی کیمی بھی رکھتی ہے لودرہ میں ہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نون لی کو سپورٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی نے تو اپنا ایک اپنے آپ کو ایک مذہ کا خیص پوزیشن میں ڈال دی ہے بھئی یا تو آپ کسی ایک کی تو بن کے رہے نا کسی ایک گھر میں پڑ جائیں اور یا پھر یہ کہ آپ نے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں جو مرضی کریں مطلب ہے ایک مذہ کا خیص صورتحال ہے اس پر حمدردی کی جا سکتی ہے جماعت اسلامی سے خاص ہم نے وہاں پہ کیا گفتو کی کچھ پیسز دیکھے یہاں پر بڑی سکرین پر میاں صاحب کو اس سے پہلے پاکستان کے نقشے میں نہیں پتا تھا کہ لودرہ کدھر ہے جانگیر ترین کی وجہ سے میاں صاحب کو پتا چلتا ہے لودرہ بھی کوئی جگہ ہے اور آ کے دھائی عرب روپے کا پیکج دے دیتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساروں کے ضمیروں کو خرید سکتے ہیں سارا آپ کی سیاستی ہے پہلے لفافے دیئے صحافیوں کو خراب کیا پھر چھانگا مانگا میں سیاستدانوں کی قیمت لگائی بولی لگی بیڑ پکریوں کی طرح پکے اس کے بعد آپ نے آرمی چیف کے پاس گاڑی کھڑی کر دی خریدنے کے لیے پھر ججز کو سجاد علی شاہ کے زمانے میں بریف کیس پچائے ساروں کو رشوت دے کے خریدنے کی کوشش کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ڈائی عرب کے پیکج سے لودرا کے لوگوں کو خرید لوگے نہیں نواز شریف نہیں خرید ہوگے ابھی علیم خان کا جو کیس ہے مجھے لگ رہا ہے سپیکر صاحب ہیٹرک ہونے والی ہے ایک ٹرک میں بات بات میں کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا یہ پہلے مجھے آپ بھی میرے علمے اضافہ ہے کہ لودرا ہے کہ لودرا جناب خانے وال کے پاس ہے میں سمجھتے ہیں شاید یہ پاکستان سے کئی باہر ہے جو پتہ نہیں ہے نہیں لودرا آپ بھی یعنی نواز شریف صاحب کی طرح ہو گئے یہ جو خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں نواز شریف صاحب پر یہ غیر مصدقہ ہیں یعنی ججوں کے حوالے سے اور جرنیلوں کے حوالے سے یہ کوئی مصدقہ الزامات نہیں ہیں لیکن یہاں تو الزامات کی یہاں پکڑی اچھلتی ہے اسے مہخانہ کہتے ہیں بارال خان صاحب کی داد دینی پڑتی حمت کی کہ ماشاءاللہ اس ست چوست سال کی عمر میں بھی جوانوں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ابھی جب دیکھیں یہ شوقت خانم جو ہسپتال ہے پشاور سے انہوں نے یہ اپیل بھیجی ہے اس وقت شوقت خانم ہسپتال پشاور میں بن رہا ہے اور یہ چار لاکھ پچاس ہزار مربع فٹ تو اس کی تعمیر ہو چکی ہے اور اس پر آپ دیکھیں کہ چار عرب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے اور اب اس کو اس کے افتتاح ہونے والا ہے دسمبر کے اندر ہو جانا چاہیے تھا لیکن کام جاری ہے تیزی سے اب یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل آلات اور دوسری سہولیات کے لیے اسی کروڑ روپے ان کی ضرورت ہے اب یہ تمام جو ہماری قوم ہے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ملک کے اندر ہیں ملک سے باہر ہیں وہ اس طرح متوجہ ہوں اور عمران خان صاحب تو روز ٹی وی پہ آ کر ان سے کہتے ہیں میرا ساتھ دیجئے اور ان کا ساتھ دیں اس معاملے میں اور اس کو مکمل کرتے ہیں پروگرم کا ختم ہے لیکن ایک آخری ٹویٹ ہمیں ایک آیا ہے یہ جیالہ ہے پاکستان پیپرس پارٹی کے نام اپنانی بتارے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب کو چانستہ جامعہ پنجاب کو سیکیورٹی ایجنسی کے عدم اعتماد اور ان کے ہاتھوں اساتذہ اٹھائے جانے پر شدید اعتراض ہے تو پھر سی ایم سندھ کو کیوں نہیں ہو سکتا نہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے اور وہ کر رہے ہیں ٹھیک پیجر آدمی پروگرم بہت یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اب کل تب تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ